ہمارے پاس ڈاکٹر آتف کازم موجود ہیں میں نے ارمیلا پوری دنیا دیکھی ہے ایز ڈاکٹر میٹنگ دے کانفرنسز دے جو نیچنل فروٹس پاکستان میں ہیں جو ان کا ٹیسٹ اور مزا ہے وہ دنیا کے کسی پھل میں ہیں ہمارا جو آم ہے نا مینگوز وہ پوری دنیا میں میں بھی انگلینڈ گیا ہوا تھا اس سے پہلے امریکہ گیا ہوا تھا تو امریکہ اور انگلینڈ میں انڈیا آم اتنا مشہور نہیں ہیں جتنا پاکستانی مینگو اور آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ ان دکانوں پہ جاتے ہونا تو وہ کہتا ہے گورا کہتا ہے this is the پاکستانی مینگو this is the Mexican and that is the Indian but the people here they are taking more of پاکستانی مینگو تو جب وہ کہتے ہیں people are taking more پاکستانی تو آپ کا دل اس طرح خوش ہو جاتا ہے تو ہمارے پھل ہمارے جو پھل باہر جا رہے ہیں آپ یقین کریں ان کا جو ٹیسٹ ہے ایسا ٹیسٹ ہی کسی پھل کا نہیں اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پھل کم کھاتے ہیں اگر آپ میں اندرونے شہر کے مریض میرے پاس آتے ہیں وہ جو ہمارے ماشاءاللہ بڑے ہلڈی لوگ ہوتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں یار آپ لوگ کیا کھاتے ہو پھل میں کھائیں اور ڈارڈ صاحب پھل میں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہم تو کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھل کا وقت نہیں ملتا نہاری، حریصہ، سریپائے اور وہ اندرونی شہر کے جو لوگ کھانے والے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اب ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پھال ہیں وہ کتنے امپورٹن ہیں اور ہم یہ گورے رنگ کی جب بات کرتے ہیں کمپلیکشن کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فروٹس ایف ٹو پلے ای ویری امپورٹنٹ کو اور فروٹس میں جو فریش فروٹس ہیں جوسز، ملک شکس، فروٹس ان کے آپ ڈیزرٹس لے لیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ دودھ کتنا ضروری ہے ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہماری عمر میں جب آتے ہیں اوہ جی میں تو دودھ نہیں پیتا بس اب بچوں یہ وہ میرے پوتے پوتیوں بھئی دودھ تو مرتے دم تک پینا چاہیے اور اگر آپ کو دودھ اچھا نہیں لگتا تو آپ دودھ مات پیئے آپ ڈیزرٹس لے لیں کیا دودھ والی ڈیزرٹس ہی ملتی آئیس کریم کس کو پسند نہیں ہر بندہ آئیس کریم کھاتا ہے گرمی ہو سردی ہو راب صاحب پھر وہ آجت ہے نا دیزرٹ کھائیں گے میٹھا بھی ہوگا یہ بھی تو نہیں میں باپ کو بتا ہوں وہ جو آپ بات کر رہی ہیں بلکل ٹھیک کر رہی ہیں مجھے کہتے ہیں خواتین آپ کی طرح جو سمارٹ ہیں خواتین وہ ڈیزرٹس میں تو موٹی ہو جاؤں گی اچھا میں ہوں نہیں کہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ نے اتنی ڈیائٹ نہیں لینی کہ آپ اتنا یعنی اگر میں پھل کہہ رہا ہوں تو آپ کو چار کلو آم کھا جائیں 3 کلو آپ انگور کھا جائیں ایک یا دو بھئی آپ نے آدھا سیب کھاٹ کے کھا لیا ایک آم کھا لیا دیکھیں ایکسس of everything is bad اب یہ کہتے ہیں مجھے بہت دن ڈاک سب آپ میں دودھ پی کے تو بہت موٹی ہو جاتی ہیں میں نے کہا جی میں دودھ یہ نہیں کہہ رہا کہ دو دو کلو دودھ پیو جاتی گلاس آف ملک یا اس میں ملکشک بنا کے پینے وہ ریفرشنگ ہوتا ہے اور دوسری بات ہے یہ جم آویلیبل ہے آج کل تو ہر گھر میں ایکسسائز واک کر سکتے گا واک کریں جم ہے واک ہے ایکسسائز ہے گھر میں پریڈ میل رکھ لیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فروٹس ان جوسز they should be made an integral part of your diet صبح آپ اٹھیں ناشتے میں آپ کے میں دیکھتا ہوں تو نیوٹریشن کے پروگرم میں نیوٹریشنیست آتی ہیں میری بی ایک دو تین سٹوڈنٹس ہیں واقف ہے جو یہاں آتی ہیں تو وہ بڑی اچھی بات کرتی ہیں کہ ناشتہ آپ جو بریکفرسٹ ہے وہ فروٹس کے ساتھ شروع کریں ملک این فوٹ جس طرح بار کے ممالک میں ہوتا ہے اور اس کے بعد دن میں کھانا کھائیں تھوڑا سا فروٹ لے لیں رات کو کھانا کھائیں تھوڑا جو بھی سیزنل فروٹ اویلیبل ہے اس کے ساتھ آپ کے چہرے پر گلو آئے گی آپ فریش رہیں گے اور جب آپ یہ ملک شیکس اور آئیس پیمز لیں گے اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہ کو تو شوگر ہے ہم تو فروٹ نہیں کھا سکتے بھئی شوگر والے مریض جو ہیں وہ فروٹ کم لیں جن میں وائٹمن سی زیادہ ہے وہ کم کر دیں دوسرے فروٹ وہ لے سکتے ہیں سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گورا کرنے کی جب بات کرتے ہیں چہرے کو تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ ڈائیٹ کا اپنا سب سے زیادہ خیال کریں اور وہ ڈائیٹ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں میں تجھے صبح ناشتہ نہیں کرتا یا میں نہیں کرتی میں تو صبح نکلتی ہوں اتنے سی سلائز یہ بہتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے آج تک ناشتہ نہیں چھوڑا صبح کا اور میں کوئی ناشتہ یہ حریصہ اور سیری پائی نہیں کھاتا اور میں اگر ایک کھاتا ہوں بوائلڈ اگ اس کی میں زردی نکال دیتا ہوں وہ لیتا ہوں لیکن ایک کبھی چائے میں ضرور پیتا ہوں دودھ پہلے پیتا تھا اب میں وہ دودھ نہیں لیکن میں ملک شک رات کو لے لیتا ہوں آپ کے لیے بریکفرس لینا is very important to start your day اس کی ریزن کیا ہے آپ کو ہائپو گلائسیمیا نہیں ہوگا آپ کو ایک دم فلویڈ لوس نہیں ہوگا اور آپ کو ہنگر پینز نہیں آئیں گی آپ سارا دن فریش رہیں گی اب آپ آتی ہیں پروگرام کر رہی ہیں میں اپنے اب یونیورسٹی جاؤں گا میں ماں پڑھاتا ہوں تو ہم لوگ فریش رہیں گے تو اس کے بات دوپیر کا کھانا بھی آپ اتنا لیں جتنا آپ ابزورپ کر سکتے ہیں تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ فروٹس جوسز اور پھل زیادہ لیں آج کل گرمی کا موسم ہے باہر نکلیں سن بلوک یوز کر لیں تاکہ ڈیریکٹ سن لائٹ سے چیرہ آپ کا بچے امبریلا لے لیں سن گلاسز یوز کریں اور کوشش یہ کریں کہ پانی زیادہ پی کیونکہ ابھی بھی لاہور میں گرمی ہے سپٹیمبر کے انڈ تک گرمی ختم ہوتی ہے ابھی بھی تو رہے گی ابھی بھی تو رہے گی تو حبس والی ایک کیفیت ہے وہ کہتے ہیں ساون بھادوں یہ بھادوں کا مہینہ ہے بلکہ تو بھادوں کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں حبس بہت ہوتا ہے اچھا حبس میں کیا ہوتا ہے ہم پانی کے ساتھ سالٹ بھی لوز کر رہے ہیں باڈی سے نمک بھی نکلتا چلا جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ پانی زیادہ لیں لیمو پانی زیادہ لیں سکنجبین لے لیں اور فروٹس اور جوسز زیادہ لیں اور جب باہر نکلیں تو سن بلوک کا استعمال اس کے ساتھ سیشل اسلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گی جی مجھے ڈاکس اپ سے بات کرنی ہے جی جی کریں آپ بات دیں جی جی ڈاکس اپ میرے نا تس براہن پر بہت زیادہ ہیں پتہ پہلے تو ایک دو تھیرے کن آپ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں آپ کی ایج کتنی ہے آپ کی ایج کتنی ہے جی میری ایج تھرٹین آئی ہے اور بچے کتنی ہے بچے نہیں ہیں بچے نہیں ہیں میرڈ ہیں آپ ہاں جی میرڈ ہیں ورکنگ لیڈی ہیں آپ نہیں نہیں جی ہاؤس وائف ٹھیک ہے جی تو آپ کی فیملی میں ہیں کسی کے ایسے تیل امی کے ابو کے نہیں جی امی کے نہیں ہیں اچھ چلے میں ان کو جواب دے تینکیو میری مچ فر کالنگ آمیرہ ابھی آپ کا جواب لے رہتا ہے اب ان کے تیل ہیں ان کو ہم فریکلز کہتے ہیں اپنی زبان میں ایفلیڈز کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ گئے اس کے دو تین ویزنز ہوتے ہیں نمبر وان ڈائیٹ کا پروپر نہ ہونا جنیٹک میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں میری امی کے نہیں ہیں نمبر 2 sun exposure کا ہونا کچھ لوگ ڈرائیونگ بہت کرتے ہیں کچھ لوگوں کا اور نمبر 3 hormonal imbalances کا menstrual irregularity جو خواتین میں آجاتی ہے میرا مشورہ ان کو ہوگا اپنی گائنکولوجس سے بات کریں یہ 39 years old یہ شادی شدہ لیکن ان کا بچہ کوئی نہیں ہے تو ایوڈ پرفر کہ یہ کسی اچھی گائنکولوجس کو دکھائیں ایک تو اپنا hormonal cycle وہ ایشو دور کریں کیونکہ ان کے conceive بھی انہوں نے بھی نہیں کیا 40 کے نزدیک ہیں تو کیا پرابلم ہو سکتی ہیں وہ گائنکولوجس سے hormones کا ایشو دور کرائیں ہمارے کسی ڈرمیٹولوجس کے پاس آ جائیں ہم لوگ ان کو دوائی دیں گے اور یہ فریکل اب تو فریکل کا علاج آ گیا ہم لیزر کرتے ہیں اب تو کیوں سوچت لیزر ہے اب وہ جو پہلے پہلے بڑے بڑے تل بن جاتے تھے تو خواتین کو کمپلیکس تھا کہ ہم لوگ اب کیا کریں گے تو وہ ہم لیزر کے ساتھ بیلکل ان کو تلوں کو ساف کر دے تو تو شی کن وزید اینی ڈرمیٹولوجس اوکی لابی ایسر اب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پانی کا استعمال لیکن ہمارا نوملی پانی کے زیگہ فیدھی درنگس جو کول رنگس ہیں ان کا استعمال یہ بھی اس کے امپیکٹ ڈالتے ہیں آپ ہفتے میں کوئی بار فاسٹ پوڈ پرابلم ہی آ رہی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم لوگوں نے گھر کے کھانے چھوڑ کے بار کے کھانے شروع کر دی آپ اگر پیر منگل اور بودھ کو پہلے تین دن ہفتے کے کسی ریسٹوران میں چلی جائیں آپ کو وہ کیا کہتے ہیں آدھا گھنٹہ ویٹ کرو بار اب آپ ان دنوں میں جب اگلے دن بچوں کے صبح سکول ہوتا ہے اور آپ کو رشتنا نوملی ویکنز پہ آپ کو رشتنا پہلے تو آپ فرائی ڈی ڈی ڈے کو بچوں کو لے جاتے تھے اب آپ کو ان دنوں میں یا تو گھر کی خواتین نے کھانا بنانا گھر بند کر دی ہے انہوں نے اپنے میہوں کو کہا ہزبینڈ کو چلو اب میں کھانا بار کھائیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے گھر میں خان سامن نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈائیٹ جو ہے اور یہ جو سوفٹ ڈرنگز ہیں فاسٹ فوڈ ہے برگرز پیچز سینڈوچز جتنا ہم استعمال زیادہ کریں گے ہماری سکین اتنی خراب زیادہ ہوگی فریش وارٹر لیں جو سز لیں بلکہ سوفٹ ڈرنگز کی بجائے آپ جو سز کیوں نہیں فریش لیتے آپ کے بچے آپ گھر میں جو سز لیا کے رکھیں آپ ان کو ملک شیخ بنا کے دیں میں یہ نہیں کہتا کہ ڈرنکز بند کر دیں سوفٹ ڈرنکز آپ ڈرنکز بھی لیں بچوں کو لیکن بہت کم اور سپیرنگ لی لیں یہ آپ زیادہ چیزیں دیں اس کے ساتھ چیرے پر اگلو آتی ہے بچہ بھی فریش فیل کرے گا صبح سکول بھی اس نے جانا ہوگا رات کو وہ کوئی جو سپی کے سوئے گا یا لیمو پانی لے گا تو اس کے لیے یہ بہتر ہوگا رادر دن کے فاسٹ فوڈ اور یہ ڈرنکز لیں ازر روٹر آتیف ہمارے جو ٹاپک آج کا وائٹنگ کریم وائٹنگ انجیکشن اور جو میسیج آپ ڈیٹیل دینا چاہے ہیں دیکھو جی اس کو آوائٹ کرنے کے لیے تو یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ گرا کرنا ہے میں اپنی خواتین کو سپیشلی اپنی بزرگ خواتین کو جو رشتے ڈونڈ رہی ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے یا بیٹیوں والی اپنے دمادوں کے لیے میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صورت کی بجائے سیرت پہ جاؤں گورا رنگ گورا رنگ آپ اس میں آپ کو پتے کیا ہوتا ہے اب اس میں ہو کیا رہا ہے ایک بچی جو ہے جو بڑی پڑی لکھی ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے وہ ٹاپر رہی تھوڑا ہوتا ہے صرف اس کا کمپلیکشن ڈارک ہے اب وہ رشتے والے جب آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آ کے جب بچی کو دیکھتے ہیں اور جب ریجٹ کر کے جاتے ہیں کیا اس بچی کا دل نہیں ٹوٹتا جس کو وہ دیکھ کے جاتے ہیں چائے پی کے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی لڑکی ہے تو بہت اچھی شکل اس کی بڑی اچھی ہے پڑی لکھی بہت ہے خاندان بہت اچھا ہے رنگ اس کا گورا نہیں ہے اب آپ ایک بچی کو کمپلیکس میں ڈال دیتے ہیں آ کے اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے اس کی ساری اچھائیاں دیکھ لیں صرف ایک اگر اس کا رنگ she has a brown کمپلیکشن یا dark کمپلیکشن تو آپ نے کہا جی out rightly rejected اگر آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہی ہو یعنی آپ کی بیٹی کے گھر پہ کوئی رشتہ لینے آئے اور وہ آپ کی بیٹی کو reject کر کے چلا جائے اس کالے رنگ یا dark رنگ کی وجہ تو آپ پہ کیا گزرے گی آپ اس وقت کیا سوچو گے کہ یہ میری بیٹی تو دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھو ان بیٹیوں کو دوسروں کی بات سمجھو وہ بھی آپ کی بیٹی ہیں اور کالے رنگ کو گورے رنگ کو مت criteria بناو اور اپنی skin میں اگر آپ جسے سے راک شاہ بتا رہے ہیں کہ آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں ببکل موڈیفائی کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت procedures ہیں اب تو کچھ لیزر بھی ایسے ہیں اور ہمارے پاس equipment ایسا ہے جس کے بعد ہم اس کو skin کو بہتر کریں گے تو میرا مشورہ یہ ہوگا ultimately take home message میں یہ کہوں گا کہ آپ سب سے بڑی بات ہے نماز پڑھیں تاکہ سکون آئے قرآن پڑھیں تفسیر کے ساتھ تاکہ آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کے بارے کیا کہتا ہے جب نماز پڑھیں گی اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور پھر کارے گورے کو بھول جاؤ گے پھر آپ کو صرف یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مجھے یاد کرتا ہے جو ہر چیز مجھ سے مانگتا ہے میں دینے والا ہوں میں لینے والا ہوں اس چیز پہ استفادہ کریں نماز پڑھیں اور پانچ وقت کی نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑیں پریکٹیکل لائف میں واپس آئیں کیونکہ آپ کی بھی بیٹی ہے حالی دوسروں کی بیٹی ہے نہیں آپ کی بیٹی بھی ہے اور جو آپ کی بیٹی ہے جو دوسرے کی بیٹی ہے وہ بھی آپ کی بیٹی بننے آ رہی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ گورے کالے کو بھول جائیں ڈائیٹ اچھی رکھیں پانی زیادہ لیں فروٹس اور جوسز زیادہ لیں چہرے کو دھوپ سے بچائیں اور باقی کوئی پرابلمز ہوں تو اپنے جوپٹر کے باز جائیں گھر پر اس کا علاج بلکل نہ کریں آج ہم نے آپ کو ٹپس دیدی ہے کہ اوور دی کاؤنٹر جو وائٹنگ کریم سے آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنی وائٹنگ انجیکشنز کے بہت سوئر سائیڈ افیکس ہیں اور جو ڈاکٹرز آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں آپ بلکل ان کی باتوں میں نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکین کا خیال رکھیں ڈائیٹ کا خیال رکھیں تب ہی آپ جو فریش لگ سکتے ہیں اور ہاں یہ بھی بات جو آپ سکرین پر دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ ان کی سکین بہت فریش ہے بہت ہے لیکن اس پہ بہت سا تھوپا تھاپی ہوئی ہوتی ہے تو اس پہ بلکل یہ دھوکہ ہوتا ہے نظروں کا ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے